بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کیا آپ لو خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیچرپیڈ ڈاکٹر ڈاکٹر بلکیس اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایمیزنگ ریسپی لے کر آئی ہوں جو کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے ملٹی وائٹیمینز کھاتے ہیں ہم اتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں مگر وہ ہمارے چہرے پہ نظر نہیں آتا چاہے دنیا کی کوئی بھی چیزیں کر لو مگر ویٹ لوس نہیں ہوتا تو میں آپ کے لئے لائیوں ایک سپر فوٹ ایک سپر فوٹ عام فہم الفاظ میں بند گو بھی کا اچار سمجھ لیں مگر وہ اچار کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ اس میں ہوتے ہیں پری بائیوٹکس اب یہ پری بائیوٹکس کیا ہے کیا بلا ہے ہم نے تو سنائے کہ یہ تو سب دہی سے مل سکتا ہے دودھ سے مل سکتا ہے پری اینڈ پرو بائیوٹکس تو بھائی گو بھی سے بھی آپ لے سکتے بند گو بھی سپر نیچرل فوڈ فور ویٹ ریڈکشن مگر کب جب یہ اچار فرمنٹڈ ہو جائے گا اچار کی شکل اختیار کر لے گا اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا اس کو ڈیفرنٹ نام دیتے اس کو میں تو پرناؤنس ہی نہیں کر پاتی اس لئے میں نام نہیں لوں گی لیکن میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں اپنے سٹائل میں کس طرح بنائیں گے کیسے پریزرف کریں گے کیسے کھائیں گے کن کن کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو بناتے بناتے بات کرتے ہیں یہاں میں نے بند گو بھی تقریباً دو بڑے بڑے کاٹ کے رکھ لیے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ٹکڑے کر لینا ہے دیکھیں یہ میں نے ٹکڑے کر لیے ہیں اچھا ایسی اور اس میں میں ڈالوں گی پنک سالٹ پنک سالٹ کیوں اس میں آئیو ڈائز سالٹ نہیں ڈالیں گے جو چیزوں میں کچھ نہ کچھ جو قدرتی چیزیں آپ نے وہی ڈالنا ہے یہ میں نے لیا ہے تقریباً 1 کےجی پلس میں آپ کو ریشو سمجھا دیتی ہوں ایک کلو اگر ہے تو آپ نے دو گرام جو ہے نمک ڈالنا ہے تو میں اپنے حساب سے ڈالنا ہے آپ نے جو ہے اپنے حساب سے ڈالنا ہے میں اس میں میرا ایک کےجی سے زیادہ ہے تو میں نمک اسی حساب سے ڈال رہی ہوں اب میں اس کو کروں گی میش یہاں سے ہماری ایک جو ہے وہ جدو جہد شروع ہو جاتی ہے اس کو آپ نے ایک منٹ میں ذرا سمجھ کریں فوراں گرے لوں سٹائل اپنا لوں جو بہت ہی آسان ہے صحیح کام کرنے کا جو وہ ہے نا صحیح والا طریقہ صحیح ہے اس کو آپ نے میش کرتے رہنا ہے کتنا میش کرنا ہے اتنا میش کرنا ہے کہ نمک اس میں جزب ہو جائے اور یہ پانی چھوڑ دیں آپ بولیں گے کہ یہ تو آپ نے کر لیا اس میں ایک اور چیز میں نے رکھی یہاں پہ سیپ میں ہمیشہ جو ہے گرین سیپ ملے نہیں نہیں تو کھٹے سیپ بہت اچھے ہوتے ایک چھوٹا اتنا یہ سیپ ہے نا اس کا جوس نکال کے یہ بھی میں بعد میں اس میں مکس کروں گی پہلے تو میں اس کو اتنا کر لیتی ہوں کہ یہ جو ہے پانی چھوڑ دیں صحیح ہے آپ کو پورا طریقہ بتایا جائے گا اس کے بہت شمار فائدے ہیں یہ آپ کے کیا کرتا ہے اس کا کام کیا ہے جو ہم وائٹامینز جو ہم منرلز جو چیزیں غزہ ہم کھاتے ہیں اس غزہ میں جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اس کو ہمارے جسم میں جذب ہونے میں مدد فراہم کرتی اور اتنا مزے کا بنتا ہے اتنا کرنچی اتنا اچھا بنتا ہے ابھی نمک ڈالا ہے میں نے پورا نمک اس میں مکس کر لیا ٹھیک ہے آپ جو دوسرا بن گوبی ہوتا ہے اس سے بھی بنا سکتے پھول گوبی سے نہیں بنا سکتے کلر کوئی بھی ہو آپ اس لے سکتے جیسے پرپل وائلہ ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں جب تک یہ ہو رہا ہے تب تک میں سیپ کا جوس نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا سیپ میں کبھی بھی اچھا اس میں چھلکا میں ڈالوں گی صحیح چھلکا میں اس میں استعمال کروں گی لیکن اس کا بیج نہیں استعمال کروں گی بیج جو ہے میں نکال دوں گی بیج استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے آپ لوگ keto ڈائٹ پر جاتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا بہت سارے ڈائٹ سوالو کرتے ہیں آپ کا weight نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ جو میں بنا رہی ہوں اس کا استعمال آپ بیچ میں کریں گے کیابیت سوپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سر دیا ہے پی جی مگر یہ چیز بنانا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو نیچرل پری بی 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 ٹکھ ہے کھٹا میٹھا دیسی زبان میں گو بی کا اچار مگر اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالے گی صرف ڈالے رہے ہیں پیل یلو ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کی زندگی کو آسان کرنے میں آپ کی مدد کرے گی اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ جی جناب آج ہے ففت دے اور ففت دے میں یہ جو سپر فوٹ ہے آم فہم الفاظ میں جو گو بھی کچھا رہے اس کو دیکھتے تیار ہوئے نہیں ہوئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بناوا رکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک بنا کے آپ کو دکھاتے لیکن میں نے آپ کو وہی جو رکھا ہوا تھا وہی آپ کو دکھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کھولتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی بھی اور یہاں بھی کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیا جوز تو ہے کافی جوزی بھی ہے اور اس کو جو ہے میں یہ کیا کرتی ہوں اوپر سے نکال لیتی ابھی آپ کن کن میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر ڈائٹ کانشے سے ویڈ گر ہی نہیں رہا ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں دیکھنے بھی تو بیٹھ کھانے رہیم کھا کے بتاتی ہوں بیٹھ کھانا چاہیے لیکن آپ لوگوں کی خاطر صرف دکھانے کے لئے کہ ٹیسٹ کیسے ایک منٹ میں پہلے ڈکن بند کر دوں اچھا یہ ڈسکارٹ کر دیں ان کو پھیک دیں سائیے پھر اس کو بند کر رکھ دیں جو چیز آپ بناتے سالن کیا ہے تین چار دین اور مزید کھٹا ہو جائے گا اس کا جو کرنچ ہے وہ ملے بہت اچھا لگتے جو اس کا کرنچ ہے جو کرنچ سے سپائسی ساتھ ہے آپ بھی بنائیں تاک گو بھی خراب نہیں چاہیے کلر چینج ہوگا اس کا وائٹمین سی جو ہے وہ بہت انہینس ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے گا اور ایک کاش کچ کچ لوگوں کو پسند کچ کو نہیں پسند لیکن سبز میں کرنچ ہو نا چاہیے آپ اس کو ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ایمینیٹی بوسٹ کرنے کے لیے اپنا ویٹ رڈکشن کے لیے سپر فوڈ ہے لیور کے لیور بہت اچھا ہے سب سے بڑھ کر کڑوی چیزوں سے بھی ہٹ کر ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی تو اس طرح کر کھائیے بہت مزے کا لگتا ہے بہت اچھا بنتا ہے نا مزے کا لگتا ہے بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ سردیوں میں کری کا جو کھٹاس ہوتے اس کا مزہ دیتا ہے تو میں اس امید کے ساتھ کہ ضرور استعمال کریں گے لیور ڈیٹاکسی فیکیشن فور یور ہیلتھ کیونکہ یہ ہے سپر فوڈ نمبر ون اور بہت آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں مجھے نیٹرپیٹ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس کے بعد کا لنک میں آپ سردیوں کا بہت زبردست قہوہ بنانا سکھا یہ ختم کر وہ رکھ دیں گے تو اس ویڈیو کے بعد آپ وہ ویڈیو بھی دیکھے گا سردیوں میں ویٹ ریڈکشن کے لیے زبردست قہوہ وہ بھی سکھے گا تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ